اگر ہم عرب کو قررہ زمین کے نقشہ پر دیکھیں تو اس کے محلے وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ملکہ عرب کو ایشیا یورپ اور افریقہ تین برعظموں کے وسط میں جگہ دی اس سے بہتو بھی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملکہ عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موضوع اور مناسب مقام ہے خصوصا حضور خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کے تین بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز ان برعظموں میں پہنچائے جانے کے سرائے وہ بھی موجود تھے غالباً یہی وہ حکمت اللہیہ ہے کہ اللہ فاق نے حضور خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام نامی حضرت اسماعید علیہ السلام ہے جو حضرت بی بی حاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی مالدہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں لاکر آباد کیا اور عرب کی زمین ان کو عطا کرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے جو حضرت بی بی سارا رضی اللہ عنہ کے مقدس شکم سے تبلد ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بی بی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے ان کو آپ نے جمن کا علاقہ عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیٹ سے جو اولاد